وہ لڑکی جس پر الزام ہے مبینہ طور پر ان کی ایک ڈیلیوری بوائے سے دوستی ہو گئی اور یہ لڑکی پھر شوہر کے ساتھ مل کر اس کا قصہ ہی ختم کر دیا آمنہ سے سوال کیا گیا کہ یہ کب سے جانتی ہے ان کو سنیے ذرا ان کی مو زمانی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس لڑکے کے ساتھ میری فرسٹ ملاقات تب ہوئی جب میں نے کچھ آن لائن چیزیں منگوائی تھی یہ اس ٹائم میرے گھر آیا اس نے مجھے فون کیا میم آپ کا پارسل آ گیا ہے تو میں گئی پارسل لینے جب میں دروازہ کھولا اوپن کیا تو فوراں یہ اندر انٹر ہو گیا اس کے ہاتھ میں ایک بلیٹ تھا اور ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ رابطہ کیسے ہوا لڑکی کا کہنا تھا اس نے تین سے چار منتھ مجھے بہت تانگ گیا میں نے اپنے ہسپنٹ سے اس بات کا ذکر دو تین دفعہ اس طریقے سے کیا کہ میری سم تبدیل کر دیں تو انہوں نے کہا کہ اتنے سالوں سے تمہارے پاس یہ سم یہی چل رہی ہے تو تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے کیوں سم اپنی تبدیل کرنا چاہتی ہو سنیے ذرا اس کی مو زبانی آپ کی پریشان کیا تھا اور میں نے اس بات کا ذکر اپنے ہسپنٹ سے دو دفعہ اس طریقے سے کیا تھا کہ آپ میری سم چینج کرا دے تو انہوں نے کہا کہ اتنے سالوں سے تمہارے پاس یہ سم ہے تو تمہیں کیا اسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ تم سے اس سم چینج کر رہی ہو انہوں نے کہا کہ یہ اسی سم کو رکھ اپنے پاس ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے تین بچے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے تین سے چار مہینے یہ پریشان کرتا رہا ہے کالز آتی تھی ایس ایس آتے تھے اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ میں اس بات کو ایزی لی تھی میں نے اس کو ٹف نہیں دیا تھا میں نے کبھی اس بات کو رسپونس نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی مجھ پہ اثر پڑا تھا ان سے پوچھا گیا کہ آپ آپ کی ایک پیچرز ویرل ہوئی ہے جہاں آپ ان سے ویڈیو پہ بات کر رہی ہیں اور آپ ان سے مسکرا کے بات کر رہی ہیں جواب میں ان کا کہنا ہے کہ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی نمبر ہے یہ وہی نمبر ہے یہ وہی شخص ہے جو مجھے بہت تنگ کرتا رہا ہے اور اس ٹائم میں اپنی امی سے بات کر رہی تھی تو میری امی نے بولا کہ کس کا فون ہے سنے ذرا اس کی موہ زبانی میں ممہ سے کال پہ بات کر رہی تھی اور ممہ نے مجھے ایسے کہا کہ کس کا فون آ رہا ہے کدا فون آنا پہ ہے انہوں نے مجھے اس طرح سے کہا اور میں ایسے ہوگی کہ ممہ پوچھیں کس کا فون آ رہا ہے اور ایک انہوں نمبر سے بار بار مجھے کال آئی تھی تو میرے ذہن میں اس ٹائم یہ آیا ہے کہ میں اس کو کال کر کے نہ اس کو بنا کرتی ہوں کہ نہ اس نہ کال کرے نہ پریشان کرے میں نے اس کی کال ریسیف کی اس کی ویڈیو کال ٹریکلی آئی تھی ایک نمبر تھا اس سے آئی تھی میں نے اس کی ویڈیو کال ریسیف کی تو میں نے اس کو کچھ نہیں کہا اس نے مجھے ٹریکلی ایک بات کی کہ عشق ہو گیا آپ کے ساتھ شادی کرانا چاہتا ہوں اس ٹائم میں بہت ڈر گئی کہ امی پوچھ رہی ہے کہ کس کا فون ہے اس کی کال میں اس لیے بھی اٹینڈ کی کہ میں اس کو بولا کہ کال نہ کرے جیسے ہی بائے نے کال ریسیف کی تو میں کچھ بھی نہیں بولی اس نے ڈریکٹ ہی بولا کہ عشق ہو گیا ہے آپ سے آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں جب اس نے یہ بات کی تو مجھے اس ٹائم ہنسی آگئی ان سے پوچھا گیا کہ جب ایک انو نمبر سے کال آ رہی تھی تو آپ نے کس وجہ سے اٹینڈ کی اٹینڈ نہ کرتے آپ کے سر پر تو دپتا ہی نہیں تھا ان کا کہنا تھا کہ مجھے بالکل بھی یہ علم نہ تھا کہ کس کی کال ہے میں نے اس کو بولا کہ میرے تین بچے ہیں اس لڑکے نے بولا کہ یہ آپ کو بتا ہے تین ہوں یا چار ہوں اس کے بعد میں نے اس کی ویڈیو کال بند کر دی ان سے سوال کیا گیا کہ اب وہ لڑکا تو اس دنیا میں ہے نہیں تو کیا آپ نے تین سے چار مہینے گھر میں رشتداروں میں کسی بہن بھائی کو کیوں نہیں بات شیئر کہی جب وہ گھر آ گیا تو تب آپ نے یہ کیوں بتایا جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے اس کو کہا کہ میرے گھر آئیے میں نے اس کو دعوت دی تھی کیا میں نے تو نہیں کہا کہ آپ میرے گھر آئیں اس لڑکے نے میری ہر چیز ٹائم ٹیبل میرے بچوں کے ٹیوشن کا ٹائم نوٹ کیا ہوا تھا پلان کے ساتھ یہ میرے گھر آیا تھا وہ گلی میں آکا شور بھی کرتا تھا روز آ کر کہتا تھا کہ پارسل لے لو پارسل لے لو اپنا ان سے سوال اور دوبارہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے دروازہ کیوں کھولا تھا جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اس دن واقعی میں میرا پارسل آنا تھا ان سے پوچھا گیا کہ یہ سارا معاملہ تین سے چار منت چلتا رہا فون کرنا ایس ایم ایس کرتا رہا تنگ کرتا رہا آپ نے کیوں نہیں کسی کو بتایا اس ٹائم جب آپ پکڑے گئے تو اس کے بعد آپ نے بتایا کیوں ان کا جواب میں کہنا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے میں اس کی معافی مانگتی ہوں بہت بڑی بے وقوفی ہو گئی ہے میرا گھر برباد ہو گیا ہے دوب گیا ہے میں تباہو برباد ہو گئی ہوں تو ان کا یہ کہنا تھا اس بات کی گلتی ہوئی ہے یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے جو میرا گھر ڈلے डوپی ہے اگر میں احیمد کرتی کتنی بدنامیوں نہیں تھی کس نے کیا بات کر دیں گئے اگر میں اس ٹائم احیمد کرتی اس ٹائم کسی کو بتا دیتی اپنی ساس کو بتا دیتی نہ شہور کو بتاتی بھی سات سے بات ڈسکس کر لیتی تو شایدی نومت آج نہ